بسم اللہ الرحمن الرحیم تارک مسود صاحب آج کے دوسرے کیسے ہیں ہمارے اور آج کے تیسری معاجز مہمان حضرت مفتی افتخار احمد صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے اور آپ کے نئے سوالات کا انتظار بھی کریں گے سوال آپ نے ہماری فیس بک پر جاری اسی ٹرانسومیشن کے کمنٹس بار میں لکھنا ہے نام علاقے کو ساتھ میں ضرور منشن کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے تو آغاز کرتے ہیں فاروق شاہ صاحب کے سوال سے حضرت مفتی صدو اللہ شعبہ صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے سب پوچھتے ہیں کہ تیز دوڑنے سے سانس کافی چڑھ جاتا ہے وہ سکات سانس پھول جاتا ہے تو وضو اگر وضو کے حالت میں وہ ہم دوڑ رہے ہیں تو اس پر وضو کے پر کوئی فرق پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں وضو جو ہے وہ محض سانس پھولنے سے نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وضو کے جو اصل اصول ہے وہ یہ کہ سبیلین سے کوئی چیز نکل جائے یا کوئی نجاست والی یا خون وغیرہ نکلے تو پھر وہ وضو ٹوٹا ہے یہ محض سانس زور سے نکلنا یہ کوئی وضو کے نواقذ میں سے نہیں ہے لہذا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے شکریہ اگلے سوال ہے بندہ محمد حنیف صاحبہ کا کراچی سے کیا عورت جب مسجد میں ہو تو اس پر جمعہ پڑھنا فرض ہو جاتا ہے یہ صورت زیادہ تر عمرہ کرتے وقت پیش آتی ہے تو اس کا جواب دیکھیں عورت پر اس حالتن جمعہ فرض ہے ہی نہیں اگر وہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے اس کا جمعہ ہو جائے گا اگر وہ نہیں پڑھتی ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے بے شکریہ وہ مسجد میں پہنچ ہی کیوں نہ گئی ہو اسے مسجد پہنچنا ہے نہ پہنچنا اس کا اعتبار نہیں ہے متلکاً عورت کے اوپر جیسے مسافر کے اوپر بھی متلکاً جمعہ فرض نہیں ہے اگر وہ پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے اگر کی موقع مل گیا نہیں پڑھتا تو اس کے اوپر نہیں ہے زور کی نماز پڑھے گا بہت بہت شکریہ مفتی تارک مصور صاحب کی خدمت میں سوال ہے افشان عرفان صاحبہ کا سب پوچھتی ہیں کہ ہم جپان میں رہتے ہیں کبھی باہر وضو کرنا ہوتا ہے میرے خیال اس سوال کے جوال ہو چکا ہے حمید اللہ صاحب کو ہٹ سے پوچھتے ہیں میرے پاس ایک لاکھ اسی ہزار روپے ہیں جسے میں گائے خریدتا اور بیچتے رہتا ہوں اس بارے میں زکاة ادا کرنے کا حکم کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مال تجارت کے حکم میں ہیں جب گائے خرید کے بیچتے ہیں یہ تو جب زکاة کی تاریخ آئے گی اس وقت یہ گائے کی مارکیٹ ویلیو دیکھیں گے تو اس مارکیٹ ویلیو پر ان کو ڈھائی فیصر زکاة دینی پڑے گی اگر یہ باقاعدہ صاحب نصاب ہیں صحیح جو کہ زکاة کی تاریخ ہے نا ان کے اسلام کی تاریخ تو اس پہ یہ دیکھیں گے کہ گائے کی کیا ویلیو اس میں سے قرضے وغیرہ مائنس کر کے جو کہ زکاة کا طریقہ ہے تو اس کی قیمت پر زکاة دینی پڑے گی ان کو جزاک اللہ خیال امی صفہ صاحب رابل پھنڈی سے سوال کر رہی ہے شادی کے بعد عورت کو ماں باپ کی بات ماننا ضروری ہے یا شوہر کی اگر اس کے شوہر اور ماں باپ کے درمیان کچھ تلخی ہو تو اس صورت میں وہ کیا کرے گی شادی کے بعد دیکھیں عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے اگر عورت کے والدین الگ بات کا حکم دیتے ہیں شوہر اس کے اگینس کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو عورت پر شوہر کی بات ماننا واجب ہے باقی اگر شوہر میں اور والدین میں تلخ کلامی ہو گئی ہے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو اس کو پہلی بات تو انصاف کا ساتھ دینا چاہیے جو صحیح ہو اس کو صحیح کہنا چاہیے غلط کو غلط کہنا چاہیے رہا مسئلہ کے احترام وہ دونوں کا لازم ہے شوہر کا بھی اور اپنے والدین کا بھی نہ تو شوہر کی وجہ سے اپنے والدین سے بدتمیزی کرے اور نہ والدین کی وجہ سے اپنے شوہر کے ساتھ کیونکہ اس پر دونوں کا حق ہے تو اخلاق میں اور جو آپس کے رہن سین میں ان میں تو دونوں کا حق ہے اطاعت میں شوہر کا حق وہ والدین سے زیادہ ہے جزاکم اللہ مفتی افتخار رحمہ صاحب عبداللہ صاحب قطر سے پوچھتے ہیں تقبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانا اور اللہ اکبر کہنا دونوں فرض ہیں یا صرف اللہ اکبر کہنا فرض بسم اللہ الرحمن الرحیم تقبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانا سنت ہے اور تحریمہ فرض ہے باقی اس میں مزید اگر تفصیل میں جاتے ہیں تو اس میں خاص لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی تعظیمی نام جیسے اللہ اجل اللہ اعظم یہ فرض ہے جزاکم اللہ قاسم خان صاحب پوچھتے ہیں یہ مسئلہ سنا ہے کہ نماز میں جسم پر تین دفعہ اگر ہم کوئی حرکت کرتے ہیں کھو جاتے ہیں کہیں سے خارش کرتے ہیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اس سے تو اس بارے میں کوئی وضاحت دیں گے آپ درست ہے پس یہ اختصار کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے اس میں توڑی تفصیل ہے اگر نماز میں کسی نے تین مرتبہ حرکات کی ہیں لیکن وقفے وقفے سے کی ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی گو کہ بلا ضرورت اگر کرے تو مکوری تحریمی ہے لیکن اگر ضرورت سے کرے تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ عمل کثیر سے نماز فاسد ہوتی ہے اور عمل کثیر کی مختلف تعریفات ہے ایک تعریف اس میں یہ ہے کہ نماز کا جو کم سے کم رکن ہے وہ تین مرتبہ سبحان رب العلا کہنے کے بقدر ہے تو اگر کسی نے تین بار سبحان رب العلا کہنے کے بقدر کے وقت کے اندر اندر علائدہ علائدہ تین مرتبہ ہاتھ یعنی رکھ کر پھر اٹھایا اور کجلی کی اور ہر ہاتھ کو حرکت دی تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی بہت بہت شکریہ مفتی حضرت اللہ شہباز صاحب حضرت موجود قحمد یاکوب صاحب ٹکسلا سے پوچھتے ہیں ویتر میں کون سے دعا پڑھنا افضل ہے اللہمینہ نستعینوک یا اللہمہ دینا فی من حدیت کیا دونوں دعائیں کٹھی پڑھی جا سکتی یہ افضل تو اللہمینہ نستعینوک ہے اور الوطہ اس کی جگہ پہ کسی آدمی کو اگر اللہمہ دینا فی من حدیت وہ یاد ہے تو وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے دونوں کی کٹھا کر کے پڑھا جا سکتا ہے اس میں کوئی معنی نہیں شکریہ اگلی سوال آپ کی خدمت وسیم صاحب کا صدیر رب سے کیمپ سے کام والی جگہ چونسٹھ کلومیٹر ہے کیا فجر کی نماز ازان سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ گاڑی کا ٹائم ٹیبل پکا ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا دیکھیں اگر فجر کا وقت داخل ہو گیا یعنی صبح صادق ہو چکی ہے ازان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے صبح صادق اگر ہو گئی ہے تو یہ نماز پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھ گیتے لے جائیں اور اگر صبح صادق نہیں ہوئی تو پھر نماز پڑھنا ان کے لئے ٹھیک نہیں ہے جب وقت داخل ہوگا تو پھر پڑھیں جزاکہ ملو وثی تارک مسعود صاحب گل سہر صاحبہ کیا عورت کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے عدت کے دنوں میں کوئی کمی واقع ہوگی عدت جو موت کی عدت ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت کی عدت چار مہینہ دس دن ہے اس میں جوان اور بوڑی عورتیں برابر ہیں باقی جو تین دفعہ جو منسز آتے ہیں جو طلاق کی صورت میں عدت ہوتی ہے اس میں جوان عورت کے تو تین منسز ہیں اور جو بوڑی عورت جس کو منسز نہ آتے ہوں اس کی عدت تین مہینے ہیں یہ فرق ہے اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے بہت بہت شکریہ اور اگلے سوال محمد عمیر صاحب کا ہے شکار پور سے اللہ تعالی نے زمین اور آسمان سات دنوں میں کیوں بنایا ان کو یہ سوال پیدا ہو رہا ہے جبکہ اللہ تعالی کو تو کن کہتے ہیں تو چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں یہ سوال کنوں نے کیا ہے محمد عمیر صاحب شکار پور سے محمد عمیر صاحب سے بھی میرا سوال ہے کہ اللہ نے آپ کو نو مہینے میں کیوں بنایا تو اللہ نے زمین آسمان اگر سات دن میں بنایا یہ تو اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں کن سے ہر چیز وہ کر سکتا ہے لیکن اس نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے اللہ چاہے تو کلمہ کن سے ہمارا پیٹ بھر سکتے ہیں لیکن ہمیں روٹی کھانی پڑتی ہے پیاس بجانے کے لیے پانی پینا پڑتا ہے تو یہ تو اللہ کی حکمتیں ہیں تو یہ وہی پوری طور پر حکمتیں جانتا ہے اور اصل بات یہ ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے اللہ تعالی نے یہاں ایک موجزے کے طور پر حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے سات دنوں میں پیدا کرنا بھی تو ایک قدرت ہے اللہ تعالی کی اتنی بڑی کائنات سات دنوں میں بنا دی پوری حکمتیں اس میں کیا ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے بہت شکریہ سیری نگر سے ہمیں سن رہے ہیں حضرات بہت شکریہ خوش آمد اید کہتے ہیں آپ کو مفتیف صحرح رحمت صاحب ولید صاحب ڈیرس مل خان سے پوچھتے ہیں کہ نماز کے دوران قرات میں عین کی جگہ علف یا علف کی جگہ عین کی آواز یا قاف کی جگہ کاف اور حا کی جگہ ہا یہ آوازیں اگر تبدیل ہو جائیں تو نماز ہو جائے گی اس تبدیلی سے اس کا ایک مختصر جواب ہے اور ایک توڑی سی تفصیلی بات ہے اس میں مختصر جواب تو یہ ہے کہ مثال میں جو حروف لکے گئے ہیں اس میں نماز ہو جائے گی اور باقی زابط ہے کہ روسیس میں یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کے جو حروف ہیں کچھ تو متشابہ حصود ہیں ہیں جو ملتے جلتے نہیں ہیں متشابہ حصود نہیں ہیں تو اگر حروف میں ایسی تبدیلی ہو کہ جو ملتے جلتے نہیں ہیں اور جیسے مثال کے طور پر باہ اور سین ہیں کوئی ملتے جلتے نہیں ہیں لیکن سین اور صاد آپس میں ملتے جلتے ہیں تو اگر وہ حروف ملتے جلتے نہ ہوں اور اس سے معنی میں تبدیلی آ جائے تو اس طرح حرف تبدیل کرنا سے نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر وہ ملتے جلتے ہیں تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ قصداً ایک حرف کو دوسری حرف کی جگہ پڑتا ہے اور اس میں ایک شرط مزید ہے کہ اس سے معنی بھی تبدیل ہو جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی لیکن اگر وہ ملتے جلتے حروف نہیں ہیں لیکن وہ قصدن نہیں پڑتا وہ تمیز نہیں کر سکتا اور یا صحوان اس کے زبان سے اس طرح حرف جاری ہو جاتے ہیں تو پھر نماز ہو جاتی ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ہے اس وضاحت کے لئے عبداللہ صاحب قطر سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں جمعہ کے دوسرے خطبے میں آخر میں امام صاحب دعا مانگتے ہیں اور لوگ اس پر آمین کہتے ہیں کیا ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ خطبہ کے دوران خاموشی سے سننے کا حکم ہے تو یہ دعا پر آمین کہہ سکتے ہیں یا نہیں بس اس میں یہ ہے کہ زبان سے تو آمین نہ کہے دل دل میں آمین کہے ٹھیک ہے بند محمد حنیف صاحبہ کا سوال ہے رمضان میں افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے یہ تو تیہ ہے کیا نفل روزک کے افطار کے وقت میں بھی دعا کی قبولیت لازم ہے ہو جاتی ہے جی جی وہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے جی جی اگلا سوال ہے وہ ہم مفتی صد اللہ شعبہ صاحب کی خدمت میں لے کر جائیں گے اور ہم سے سوال پوچھا ہے صفی اللہ صاحب نے مردان سے میرا ٹرانسفر چھ مہینوں کے لیے مردان سے لاہور میں ہوا ہے میں کیمپ میں رہتا ہوں اور ہر ویکنڈ یعنی سات دن بعد گھر آتا ہوں کہ ان سات دنوں میں جو میں لاہور کیمپ میں گزارتا ہوں نماز پوری پڑھوں گا یا قصر پڑھوں گا لیکن نماز یہ قصر ہی پڑھیں گے اللہ یہ کہ یہ ایک مرتبہ وہاں پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت سے قیام کر لے صحیح اگر پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت سے وہاں ٹھہر گیا تو پھر کیونکہ یہ اس کا وطنی اقامت بن جائے گا اب جب بھی یہاں آئے گا تو اس کو پوری نماز پڑھنی پڑھے گی جب تک یہ وہاں نہیں ٹھہرتے اس وقت تک وہاں قصر ہی کرتے رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سب لوگ کی دعاوں کا بہت بہت شکریہ اور اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور اس پروگرام کو یہ آپ کا پروگرام ہے آپ جیسے اس پروگرام میں سویچ ان ہوتے ہیں تو اس کو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں یہ وہ واحد پروگرام ہے جس کی سرپرستی ایک مستند دارال افتا کرتا ہے تو ایک ایسا پلٹ فارم جہاں آپ کے سوالات کے مستند جوا مختصر سے وقت میں دیے جاتے ہیں تو خوش قسمتی ہے اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس شکر کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں اور لوگوں کو بھی اس کے ساتھ جھوڑیں اگلے سوال ہے بنت عزیر احمد صاحبہ کا انڈیا سے روزی کی حالت میں غضو مکمل کرنے کے بعد جو تری موں میں رہ جاتی ہے اگر وہ حلق میں اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے بس ایک مرتبہ اگر انہوں نے اچھی طرح کلی کر کے موں کا پانی سارا باہر پھینک دیا ہے تو اب موں کے اندر تری باقی رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ باز شک اور وہاں ہوگا لہذا اس کی کوئی روزہ ہی پر اثر نہیں ہے جزاکہ اللہ خیر اگلے سوال ہے نور محمد صاحب کا سعودی عرب سے ہر کام کرتے وقت ہر چیز اٹھاتے وقت اور ہر چیز رکھتے وقت اور لیتے وقت بسم اللہ پڑھنا یعنی کسی بھی کام کو شروع کرنے میں بسم اللہ پڑھنا کیسا بہت اچھی بات ہے بلکہ آدھ اس میں اس کا ذکر بھی آتا ہے جو بھی کام شروع کر رہے تو وہ بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے اللہ کا نام لے کر اگر کسی کی عادت یہ ہے تو بہت ہی اچھی اور مبارک عادت ہے صحیح کرنا چاہیے مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس جائیں گے مہتاب احمد صاحب بٹ کرام سے پوچھتے ہیں کیا ایک ہی بجلی کے میٹر جو کہ تین گھروں کے درمیان مشترک ہے اور گھر الگ الگ ہیں بل سب جمع کرتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے جبکہ قانونن تو یہ جرم ہے یہ جائز نہیں اگر گھر بھی الگ الگ ہیں ایک تو تنہ تین چار فیملی ہیں ایک ہی گھر میں رہتی ہوں گھر بھی ان کے الگ الگ ہیں تو پھر قانونن جرم ہے تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ انتظامی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اولو الامر کی اطاعت کا قرآن میں حکم دیا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامری ملکم تو حکومت کا کوئی بھی قانون جو انتظامی لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا ہو تو اس میں حکومت کی اطاعت کرنا لازم ہے راو حامد رضا صاحب پاک پتن سے پوچھتے ہیں کیا خواتین شہری پردے کی مکمل ریائت کرتے ہوئے کار سکوٹی وغیرہ چلا سکتی ہیں یا نہیں جبکہ حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اونٹ اور بعض صحابیات سے گھوڑے چلانا بھی ثابت ہے دیکھیں بعض صحابیات سے گھوڑ سواری بھی ثابت ہے جنگ کے موقع پر شدید مجبوری میں اور یہ بھی مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ لیکن ہم صحابہ کرام میں اور صحابیات میں اس کا معمول نہیں دیکھتے کہ وہ اونٹ خود چلاتی تھی یا گھوڑا خود چلاتی تھی یہ اس کا رواج کہیں بھی نہیں تھا اسلام میں چونکہ عورت کی حیاء مطلوب ہے کار چلانے میں تو شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن آج کل خواتین میں بائیکوں کا رواج بہت تیری سے پھیل رہا ہے اور میں سرچ کر رہا تھا انٹرنیٹ پر تو پتہ یہ چلا کہ بقاعدہ ایک تحریک چلائی جا رہی ہے اور فری میں خواتین کو بائیک چلانے کی ٹریننگ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے پیچھے لیبل بھی یہ لگایا جا رہا ہے کہ مردوں کی اس سے آپ آزاد ہوں مردوں کی ضرورت سے گھر کے باہر کے کام میں آپ مردوں کی محتاج ہیں تو آپ کو خود کرنے چاہیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر لیبل بہت اچھا لگایا جاتا ہے تو یہ جو بات کی گئی ہے کہ آپ مردوں کی مجبوری مردوں سے کہ آپ مردوں پر ڈیبینڈ نہ رہے ہیں تو کوئی ایسی تحریک بھی ہونی چاہیے کہ جو گھر کے کام خواتین کرتی ہیں تو مرد اس میں خواتین کے محتاج ہوتے ہیں تو مردوں کو کھانا پکانے کی بھی ٹریننگ دینی چاہیے بچے پالنے کی بھی دینی چاہیے تاکہ مرد بھی عورت کے محتاج نہ رہے اب شادی شدہ مرد بچوں کو پالنے میں تو بیوی کا محتاج ہے نا وہ بیگام اگر نہیں پالے گی وہ بچارہ کہاں لے کے جائے گا تو مردوں کو بچے پالنے کی بھی ٹریننگ دینی چاہیے بچوں کو فیٹ کرانے کی بھی ٹریننگ دینی چاہیے بچوں کے پیمپر چینج کرنے کی بھی ٹریننگ دینی چاہیے تاکہ مرد بھی تو عورت کی مجبور اس سے آزاد ہو تو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا ہمارے ایک بائیک چلانے کا مسئلہ نہیں ہے اگر سمپل دیکھا جائے تو وہی پردے کی مکمل پابندی سے عورت ہوای جاز بھی اڑا سکتی ہے بائیک بھی چلا سکتی ہے لیکن جو جس کلچر کو جو فروغ دیا جا رہا ہے نا جو نعرہ ہے نعرہ ہے نا عورت کی آزادی کے بغیر ان کے سارے کام ہو رہے ہیں مرد کرتے ہیں سارے کام اس طرح کی چیزوں سے آپ مردوں کو اپاہج بنا رہے ہیں گھر کے باہر کے کام مردوں کے ذمہ ہیں تو وہ مرد ہی کو کرنے چاہیے بائیک کوئی بہت شدی ضرورت ہو تو آج کل ٹیکسی ہیں اوبر ہے کریم ہے خواتین کوئی بھی ٹیکسی مہوا کے اس میں کام کر سکتی ہیں اپنے اور زیادہ تر یہ شوق بھی مالدار خواتین کے ہوتے ہیں وہ وہ ایسی ملازم رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے گھروں کے اندر تو عورت کا اپنے باڈی کو ایکسپوز کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے نماز میں اس کو حکم ہے سمٹنے کا آپ دیکھیں حج کے موقع پر مردوں کو حکم ہے دوڑنے کا عورت کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے حج کے موقع پر پہلے تین چکروں میں مرد رمل کرتا ہے عورت رمل نہیں کرتی اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں آپ سے کوئی غلطی ہو جائے پیچھے کوئی عورت کھڑی ہے تو اسے سبحان اللہ کہہ کے زبان سے بولنے کی یاد نہیں ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ مارے گی جیسے حدیث میں آتا ہے التصفیق لنساء والتصفیق لرجال تو اسلام ہر معاملے میں عورت میں حیاء کا انصر دیکھنا چاہتا ہے تاکہ ہمارا ایک جو ایک فیملی سسٹم ہے کلچر ہے وہ چلتا رہے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جب دو لڑکیوں کو انہوں نے پانی پلایا تھا تو قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ لڑکیاں جب چل کے آئیں ہیں عجرت دینے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر آئیں فجاعت احداہما تمشیہ لستے حیاء ان میں ایک آئی اور اس نے کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہماری خدمت کی اس پر عجرت دینا چاہتے ہیں تو قرآن نے کہا وہ حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی آئی تو اللہ تعالیٰ کو اس کی حیاء کے بائیک میں ایکسیجنٹ کا اندیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ کبھی کسی ہسپیٹل کے باہر جا کے کھڑے ہوں اور آپ اس میں انجری کے جو کیسز آتے ہیں اس میں آپ کو ہر تھوڑی دیر میں میں تو دیکھا ہے میں نے صرف زمانی بات نہیں کر رہا آپ اباسی شہید ہسپیٹل چلے جائیں سیویل اسپتال چلے جائیں وہاں جو ایمرجنسی میں زخمیوں کے کیس آ رہے ہوتے ہیں ان میں شاید ایٹی فائف نائنٹی پرسن بائیکوں کے ہوتے ہیں بائیک کی ایکسی بائیک ایک ڈینجرس ہے خطرناک سواری ہے اس کے لیے کانفیڈنس بہت زیادہ چاہیے تو آپ کس چیز میں خواتین کو لاکے اس کی ضرورت کیا ہے ملک میں تو خواتین کے حقوق کی یا خواتین کو آزادی کی بات تو ایسی ہونی چاہیے جہاں ان پر ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم سے ان کو آزادی دلائی جائے یہ کیا بات ہے کہ آپ گھر کے سارے باہر کے کام بھی کیا رکشے ٹیکسیوں میں عورتیں کی خواتین کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے کیا اگر آپ سمجھتے ہیں غریب خواتین ہیں یونیورسٹی سے وہ بیچاری رکشے میں جائیں گی تو خرچہ زیادہ ہوگا ان کا تو وہی چنچیاں چلایں آپ ان کے لیے جیسے ہمیشہ ہو رہی ہیں یہ سستی سواریاں ان کے لیے پروائیڈ کریں یونیورسٹیوں سے گھر تک ان کو پہنچانے کے لیے جیسے کہ ہوتا رہا ہے ہمیشہ تو اس لیے یہ کلچر کو بلکل ہم ٹھیک نہیں سمجھتے اور اس سے یہ جو ہے نا یہ بے حیائی کی طرف معاملہ جا رہا ہے ایک طرف ابھی عورت مارش کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور اس پر بہت آپ کی وہ فتو سامنے آئی ہوگی یقینا یہ جو آپ نے بھی بات کی کہ موٹر سائیکل یا سیکورٹی کے حوالے سے اگر عورت کو آپ رکشے میں اللہو کرتے ہیں جس آپ نے سیجیشن دیا کہ چنگچی چلائیں ان کے لیے رکشا اور تو اس حوالے سے بھی تو پھر ایک بے پردگی کا انصر بزا چنگچی چلانے کی اجازت نہیں دے رہے چلانے کی نہیں سفر کرنے کی بھی کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ کی بنسبت تو سکوٹی پھر اس کے لیے زیادہ سیف چیز نہیں ہے نہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں جو زیادہ اس کی ضرورت جو پیش آئی تھی نا یونیورسیت سے جو لڑکیاں گھر جاتی ہیں پورا ایک ان کا ٹولہ ہوتا ہے ان کو گھر جانے میں مشکلات ہو رہی تھی تو اس کے لیے پھر حکومت نے اعلان کیا کہ ان کو بائیکیں دی جائیں گی جیسے پنجاب حکومت نے اعلان کیا تھا تو بھائی اس کے لیے آپ چنچی بغیرہ رکھیں یا کوئی ایسی چیز رکھیں جس میں وہ سب خواتین ہی ہوں گی وہ لڑکیاں ہی ہوں گی وہ لڑکیوں کو لے جانے کے لیے تو اگر سنجیدگی سے خواتین کے مسائل کو حل کرنے کا ہم سوچیں تو دس ایسے آلٹرنیٹ متبادل راستے ہمارے پاس نکل آتے ہیں جن میں ان کی افت بھی ہے اور حیاء کو بھی محفوظ رکھا جائے گا اور ان کی ضرورتی پوری ہو جائے گی تو واضح معلوم ہوتا ہے کہ لیبل کچھ اور ہے اور اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہیں تو حیاء کا انصر بہارہ لس میں وہ فوت ہوتا ہوا نظر آتا ہے عورت مارچ کی بات آئی ظاہر ہے جب بائیکیں چلیں گی تو پھر ویلیاں بھی لگیں گی کچھ دنوں بعد خواتین ویلیاں لگا رہی ہوں گی عورت مارچ کے حوالے سے کوئی کومنٹ آپ کرنا چاہیں کہ یہ جو ابھی ایک سلسلہ چلنے لگا ہے پاکستان میں اس کی نعرہ یہ ہے کہ جی عورت کو آپ نوکری کرنے نہیں دیتے عورت کو پڑھائی کی اس طرح سے آزادی نہیں ہے کیا عورت کو اللہ تعالیٰ نے کوئی حق دے کر نہیں بھیجائے دیکھیں عورت کو نوکری نہیں کرنے دیتے یہ تو گراؤنڈ ریلیڈی کے خلاف ہے خواتین تو ہر شعبے میں نوکرییاں کر رہی ہیں اور پڑھنے نہیں دیتے یہ بھی پاگلوں والے دعوے ہیں خواتین ابھی کسی نے بتایا کہ میں پشاور سے آرہا تھا کراچی تو کسی یونیورسٹی کے پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے اوروں نے کہا کہ لڑکیوں کی جو ریشو ہے نا وہ تعلیم میں لڑکوں سے کئی گناہ آگے بڑھ چکا ہے پاکستان میں بلکہ وہ تو فکر کر رہے تھے کہ پی ایس جی سکولر زیادہ تر خواتین ہیں وہ کہ مردوں کا ہوگا کیا وہ تو اس پہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے تو ملک میں الحمدللہ ایڈوکیشن کی فل آزادی ہے میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہے اور کوئی پولیس اس کو روکے یا کوئی مولانا صاحب اس کو اس کے خلاف جمعے میں تخریر کریں ہم اپنی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں تو ان کو پتہ نہیں کس سے ڈر رہے کہ کون روک رہے تو نہ کوئی ایڈوکیشن سے روک رہے خواتین کو اور نہ کوئی جوب کرنے سے روک رہے البتہ یہ ضرور ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کی اصل ذمہ داری جوب نہیں ہے وَقَرْنَا فِي بُوِيُوتِكُنَّا جن ملکوں میں عورت کی جوب اور عورت کو کمانے کے جو تحریکیں چلی ہیں ان ملکوں میں کا فیملی سسٹم تباہ ہوا ہے فلپائن میں آپ دیکھ لیں نا دبائی میں آپ جائیں فلپینی لڑکیاں آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گی ان کے مرد گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اپاہج بن کے اور اپنی بیویوں کی کمائی کھا رہے ہیں تو کل ہمارا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکے جب رشتے کی بات کرتے ہیں تو ان کو ایسی لڑکی چاہیے جو جوب کر رہی ہو تو جب عورت کے موں کی کمائی مردوں کو لگنا ایک دفعہ شروع ہو گئی تو یہ بالکل اپاہج بن جائیں گے اب تک ہمارا معاشرہ ایک بہت اچھا معاشرہ تھا کہ مرد کمارا ہے عورت گھر بیٹھ کے کھاتی ہے تو یہ عورت کے لیے زیادہ آپ کسی کی ذمہ داری کسی دوسرے پر ڈالیں یہ زیادہ ہے یا آپ اس کو کہیں کہ تم اپنی ذمہ دار خود ہو نہیں ان کا ایک نعرہ یہ بھی ہے کہ ایک ضمیر کی بات ہوتی ہے ہم نہیں کھانا چاہتے مرد ہم خود ہمارے ہاتھ ہیں پاؤں سلامت ہیں ہم خود کمانا چاہتے ہیں آپ خود نہیں کھانا چاہتے تو ٹھیک ہے دیکھیں شریعت جو ہے نا انفرادی اس کو نہیں دیکھتی انفرادی فائدے کو شریعت ہمیں اجتماعی فائدے کو دیکھ چار عورتیں اگر کہتی ہیں ہم نہیں کمانا چاہتے ہم خود کھائیں گے تو ان چار کا جو اثر پڑ رہا ہے وہ چار ہزار عورتوں پر پڑ رہا ہے جو نہیں خود کمانا چاہتی ہیں وہ چاہتی ہمارے شہر ہمیں کھلائیں ان کا کیا بنے گا جب وہ شور دیکھے گا یار فلان کی بیوی بھی کما کے اپنے میاں کو بھی کھلا رہی ہے خود بھی کھا رہی ہے اپنے بچوں کو بھی کھلا رہی ہے تو وہ بھی تو یہی چاہے گا نا مجھے بھی ایسی عورت چاہیے تو چار عورتوں کی خاطر آپ ان چار ہزار کو یا چار کروڑ کو آپ دعو پر ان کا مستقبل لگا رہے ہیں یہ کہاں کی اقلبندی ہے تو یہ جو ہے نا اجتماعی سطح پر اس پر غور کرنا چاہیے باقی رہا یہ مسئلہ کہ خواتین کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ مردوں کی قید سے آزاد نکلیں آزاد ہوں تاکہ خود کمائے لائف کو انجوائے کریں تو پہلی بات تو یہ کہ مرد کیلئے قید کا لفظ استعمال کرنا یہ غلط ہے گھر یا شوہر جو ہے نا وہ عورت کو قید میں نہیں رکھتا وہ حفاظت میں رکھتا ہے قرآن نے والمحصانات کا لفظ استعمال کیا ہے محصانات کہتے ہیں شادی شدہ عورتوں کو اور یہ حسن سے نکلا حسن قلعہ کو کہتے ہیں تو میریڈ عورت محفوظ ہوتی ہے مرد کی وجہ سے قید نہیں ہوتی قید وہ جب ہوتی جب وہ غلام ہوتی ہے اس کی بیوی شوہر کی غلام تھوڑی ہوتی ہے تو قید نہیں ہوتی وہ وہ محفوظ ہوتی ہے شوہر کی وجہ سے تو شوہر کی وجہ سے وہ محفوظ جب ہی ہو سکتی ہے کہ شوہر جب باہر کے ذمہ داری شوہر کی ہو اور وہ جو ہے وہ گھرداری کو گھر کو فوکس کرے وہ کیونکہ اگر آپ نے مرد کو بھی گھر سے باہر نکال دیا وہ تو پہلی نکلا ہوا ہے عورت کو بھی گھر سے باہر نکال دیا تو میں یہ کہتا ہوں جب یہ رات کے ان دونوں کی گھر میں ملاقات ہوگی تو یہ گھر کم ہوتل زیادہ ہوگا گھر تو وہ ہوتا ہے جس میں کوئی رہتا بھی تو ہونا ہے رہی نہیں رہا کوئی یہاں پہ بچے کون پالے گا بچوں کو پھر آپ دوسرے اداروں میں داخل کرواتے ہیں تو بچے بھی گھر سے باہر ہوگئے وہ ماں کے پاس پالنے کا ٹائم نہیں ہے اور نہ پیدا کرنے کا ٹائم ہے نہ پالنے کا ٹائم ہے تو وہ آپ نے کہیں ادارے میں داخل کروا دیئے بچوں کے دو ادارے کھلے ہوئے اور بچوں سے آپ کی ہفتے میں ایک دفعہ یہ ہونے یعنی فیوچر میں یہ ہی ہوگا تو رات کو میاں صاحب بھی گھر آ رہے ہیں بیگم کا بھی گھر آ رہی ہے پھر یہ گھر ور کی ضرورت کیا ہے بیریئر ٹاؤن میں گھر بنانے کی تو کوئی ہوتل کرائے پہ لے لیں ملاقات کر لیا کریں تو گھر تو انسان کی نیچر ہے تو گھر کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ ہے کہ کوئی گھر میں رہنے والا ہو اور گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کوئی باہر جاتا ہو یہ نیچرل لائف ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اس میں عورتوں پر ظلم نہیں ہے بلکہ عورتیں اس میں زیادہ محفوظ ہیں تو وہ کمانا شروع کریں گی مرد کی دسترس سے دیکھو مرد سے اگر وہ آزاد ہو کر ان کو مرد کی ضرورت ہی نہ رہے پھر تو ٹھیک ہے یعنی کسی عورت کو مرد کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے وہ ساری دنگی آزاد گزاریں لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ فیزیکلی بھی عورت کو مرد کی ضرورت ہے منٹلی بھی عورت کو مرد کی ضرورت ہے تو پھر جب بھی آپ کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کچھ اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور کچھ اس سے ضرورتیں حاصل کرتے ہیں تو مرد عورت کو جب ہی اپنے طور پر مکمل طور پر اختیار کرتا ہے جب مرد کو یہ احساس ہو کہ یہ صرف میری ہے عورت کو یہ ہو کہ میں اس سے وفا اس لیے کروں گی کہ اس نے پورے خرچوں کی ذمہ داری خود اٹھائی ہوئی ہے مجھے خرچوں کی فکر سے آزاد کی ہے اور مرد یہ کہے گا کہ یہ میرے گھر کی زینت ہے میں مطمئن ہوں کہ یہ مجھے چھوڑ کے کہیں جانے والی نہیں اور میری مرضی کے بغیر یہ گھر سے باہر نہیں لکھ لے گی تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اللہ نے پیدا کیا اگر آپ دونوں کو آزاد کر دو گے پھر ان کا جو کنیکشن ہے نا آپس میں وہ صرف نکہ نامے کی حد تک کاغذی رہ جائے گا وہ نیشنل نہیں رہے گا جب دونوں کے ضرورت نہیں ہے اور دیکھیں نا طلاق کریشو ان ملکوں میں بہت زیادہ جہاں لڑکیاں بھی کماتی ہیں سعودی عرب کی مثال آپ کے سامنے بے انتہا طلاقیں ہیں وجہ کیا ہے کہ خواتین بھی کما رہی ہیں تو جب وہ ان کو مرد کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ کما رہی ہیں اتنا تو بات بات پہ میاں بھی چھوڑ دیتا ہے ان کو اس کو دفتروں میں دوسری مل جاتی ہے فوراں اور عورت کو اس کو مرد کی ویسی ضرورت نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا بچوں کے رولیں بچے تباہوں گے اور جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی نظام بنایا جوڑے جوڑے کی شکل میں ہم نے پیدا گیا سارا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے تو صرف دولت ہی نہیں ہے ہمیں ایک نیچرل لائف جو ہے وہ گزارنی ہے جو ہمیں اسلام نے بتایا ہے اسلام اس کو قطن پسند نہیں کرتا کہ عورتوں میں بقاعدہ جوب کی تحریک چلائے کسی ضرورت کی بیس پر کوئی عورت جوب کر رہی ہو ایک الگ بات ہے اس لئے کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے اس سلسلے کے آخری سوال ہوئی ہے آپ تھوڑا سا مردوں کو وہ مرد جو اپنی کمائی کا پھر روب بھی جماتے ہیں خواتین پر وہ پھر خواتین ایسا بھی ایسے کیسز بہت سارے ہیں کہ پھر وہ اس کو بنیاد بنا کر وہ حق سمجھتے ہیں بنا کے تم سارا دن گھر میں تم گرتی کیا ہو جو مرد کمائی کا روب جمع کے عورت کو غلام بنا کر رکھتے ہیں تو ان مردوں کے بارے میں تحریک چلنی چاہیے بلکل کہ بھئی یہ عورت کا رائٹ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کھاتے ہو اس کو کھلاو جو پہنتے ہو اس کو پہناو وہ غلام نہیں ہے وہ آزاد عورت ہے وہ باندی نہیں ہے آپ کی پاؤں کی جوتی نہیں ہے تو یہ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے دیکھیں آپ کمپنی میں ایک منیجر یا کمپنی کا اونر ہے وہ ملازمین کو کھلا رہا ہے تنخہ دیتا ہے سارے ملازمین اس کے محتاج ہوتے ہیں یہ نیچرل ایک سسٹم ہے ہمیشہ سے چلتا ہے ایک آدمی سیٹ ہوتا ہے واقعی اس کے ملازم آپ ملازمین کو باغی بنا رہے ہو کہ آپ خود کماؤ خود کھاؤ فیکٹری تو گئی تھا تیل لینے کے لیے پھر وہ تو بند ہو جائے گی جتنے بھی دنیا میں ملازمین ہیں آپ نے سب میں ایک تحریک چلا دی کہ جتنے لوگ ہیں یہ اپنے سیٹھوں کی دستر سے باہر نکلیں نہیں نکل سکتے وہ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ سارا نظام خراب ہو جائے گا اور اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے بھئی جو یعنی اوپر کے لوگ ہیں وہ اپنے ماتحدوں کی رعایت کریں جیسے اسلام نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر جو خطبہ دیا کہ اللہ نے عورتوں کو تمہارے تابع بنایا ماتحد بنایا تو جو کھاتے ہیں ان کو کھلاو اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تم ان سے مطالبہ کس چیز کا کر سکتے ہو کہ تمہاری اجازت کے بغیر کس کو گھر میں نہ آنے دیں تمہاری پرمیشن کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں یہ دو تین آپ نے موٹے موٹے حقوق بیان کی اس سے زیادہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا عورت سے بھی تو یہ حقوق بیان کرنے چاہیے کیونکہ ظلم تو دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے تو اس ظلم میں ظالم کو سمجھائے جاتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو یہ نہیں کہ سسٹم ہی چینج کر دیا جائے یہ اصل میں ان کو کسی ایک مرد کی اس سے نکال کر قید سے بیسیوں مردوں کی قید میں دفتر میں جا کے بٹھانا چاہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ خود عورت کو اٹھا کے باس بنا دی جائے کسی دفتر کا ایسا نہیں کرتے وہاں جا کے یا چپڑاسی والا کام کر رہے ہوگی یا سے ریسپشن پر بیٹھے ہوگی یا لوگوں کے دل بہلانے کے کام کر رہے ہوگی تو یہ اصل میں وہاں سے نکلے گی جب اپنے گھر سے نکلے گی تو کتنے مردوں کو سامنا کرے گی اور کتنے مردوں کا دل بہلائے گی اس کو سوچ کر عورت کو بہلائے گی میں آپ کو بتاؤں اس ہفتے ایک لڑکی کفون آیا رو رہی تھی بلک بلک کے پھر اپنے بچے کے ساتھ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تلاقی آفتہ خاتون تھی جوب کر رہی تھی اس کے باس نے اس کا ریپ کیا ہے باس نے اس کا ریپ کیا ہے کہہ رہی میں مہتاج تھی میں کیا کرتی کوئی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے نا کوئی مجھے گھر بٹھا کے کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے تو نتیجتاً میں نے جوب کیا اور میرے باس نے میرے ساتھ جبری زینہ کیا ہے اور میں کس اپنی پکار کیونکہ کوئی ثبوت تو ہے نہیں کوئی ایف آئی آر کٹوائے تو ایسی درجنوں لڑکی ہیں تو آپ یہ کیا آپ نے آزاد کر دیا عورت کو یعنی یہ کیا مطلب اس کا اصل حل تو یہ تھا کہ بھئی اس کو گھر میں رکھے کوئی اور کوئی عزتدار آدمی اس سے نکاح کرے نکاح کو تو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں اس کو تو مرد کی قید کہہ دیا کہ وہ قید ہے جو نیچرل ایک نظام ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اس کو کہہ دیا عورت مرد کی قید میں ہے اور یہ جس نکاح کے قائل ہے وہ نکاح صرف کاغذ کا نکاح ہے اس میں آپس کا کوئی رشتہ نہیں ہے وہ بھی آزاد ہے جب چاہے یہ طلاق دے دے جب چاہے وہ طلاق دے دے دونوں کے ایک دوسرے پر کوئی حقوق نہیں ہے جیسے یورپ میں ہوتا ہے عورت اپنا کمار یہ مرد اپنا کمار ہے تو پھر کیا رہ کیا گیا ہے لنک کیا ہے ان کا آپس میں بہت شکریہ اس وضاحت کے لیے بڑی تفصیل سے آپ نے گفت گفروں میں میں باقی دو معزز مہمان بیٹھے ہیں انتظار میں معزز پچھاتا ہوں آپ سے لگے ہیں بہت اہم ٹاپک ہے اس ور بات کرنے کے ضرورت بھی ہے مفتیف تخار حمد صاحب ہمارے اگلے محصد موجود ہیں عظیم صدیقی صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں شوہر کی کمائی پھر وہی بات آگئی شوہر کی کمائی پر بیوی کا کتنا حق ہے کیا شوہر اپنی والدہ کے لیے اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے یا بیوی کو بتا کر خرچ کرے اس میں یہ ہے کہ بیوی کا اتنا حق تو ہے کہ بیوی کا نان نفقہ روٹی کپڑا مکان یہ سوہر کے مال میں بیوی کا حق ہے اور سوہر پر لازم ہے فرض ہے کہ یہ بیوی کا حق عدا کرے لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی دیگر اخراجات کے لیے شوہر کے مال سے بلا اجازت اس میں تصرف کرے اور عمل دخل کرے اور اپنے والدین کو یا کسی اور کو اس میں سے عدیہ کی شکل میں حدیہ کی شکل میں دے اس کی ان کو اجازت نہیں ہے ان سے اجازت لے کر کر سکتی ہے بہت شکریہ محمد جعویز صاحب پوچھتے ہیں بچہ جب روتا ہے تو اس کو کوئی دم بتا دیں بچے کے رونے کی دو سبب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک معمول کے مطابق روتا ہے تو اس میں تو ہماری حضرت رحم اللہ تعالی فرماتے تھے کہ جو نومولود بچہ چھوڑا بچہ معمول کے مطابق روتا ہے تو اس کو توڑا سا رونے دیا جائیں اور اس کی کچھ وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ بچہ جب روتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ کوئی تو گھر میں ہے رونے والا اور دوسری بات ہے کہ اس سے بچے کی ورزش ہوتی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے بچے کی آواز گھلا ساپ ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہے تو یہ اس میں ایک الگ سے اس میں فوائد ہے اور کبھی حضرت رحم اللہ تعالی کسی حکیم صاحب کا حوالے بھی دے دیتے تھے کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ جو چوسنی بچے کو دے دیتے ہیں جلی سے تاکہ یہ رونا بن کر دیں فرماتے تھے یہ شیطان کی ٹونٹی ہے یہ فورا نہیں دینا چاہیے بچے کو توڑا سر رونے دینا چاہیے اور اگر کسی مرس کی وجہ سے رو رہا ہے نظری بد کی وجہ سے رو رہا ہے کوئی مسئلہ ہے تو آخری دو صورتیں اس کے لیے مضرب ہے اور مسنون عمل ہے وہ پڑھ کے دن کیے جائیں بہت بر شکریہ ناظر مہترم کل جو ہماری ٹرانسمیشن ہوگی انشاءاللہ تو وہ مالی معاملات کے متعلق ہوگی تو پلیز آپ اس کے متعلق سوالات بھیجیں اپنے اگلا سوال ہے اور وہ ہے سفیان خان صاحب کا انڈیا سے لنگی پہننے کا طریقہ پوچھ رہے ہیں اب سارے پریکٹیکلی تو بتانا ممکن نہیں ہے کیا پیچھے سے تھوڑا اونچا پہننا اور اگلے سے تھوڑا جھکا کر پہننا یہ مسنون ہے یا برابر رکھ اگر برابر ہو تو بھی درست ہے اور وہ بھی سنت میں آئے گا اور اگر آگے سے تھوڑا سے نیچے جھکا ہوا ہو لیکن ٹکھنے کلے ہوئے ہوں تو یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کا ثبوت ہے اور ان سے کسی نے پوچھے کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح لنگی پہنتے دیکھا ہے عبدالرحیم صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں قیامت کی بڑی نشانی ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو کیا پوری دنیا میں دیکھا جا سکے گا کیونکہ ہر ملک سورج طلوع ہونے کے وقت تلگے دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہو تو پوری دنیا والے دیکھیں جے اور اگر دنیا کے کسی باز حصے میں نظر آ گیا اور باز میں حصے میں نظر نہیں آیا تو اتنا بھی کافی ہے کیونکہ آج کل تو ویسے بھی کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں خبر پہنچ جائے گی بھی سورج جو ہے اس سے طلوع ہو گیا ہے اس لیے کہ مطلب نہیں اصل تو علامت بیان کرنا مقصود ہے علامت کسی ایک جگہ بھی ظاہر ہو گئی تو وہی کافی ہو جائے گی باقی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مشکل نہیں ہے کہ ایک جگہ بھی سورج جب مغرب سے طلوع ہو تو پوری دنیا میں وہ نظر آ جائے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نیشی کی طرف پہنچ رہے ہیں برے دکھائی دے رہے ہیں بیسکلی تو تھوڑا کاٹ کر چھوٹا کرنے کی گنجائش ہے جی ہاں اگر جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ کچھ اوپر کی طرف نکلے ہوئے ہیں کچھ نیچے کی طرف نکلے ہوئے ہیں برے محسوس ہوتے ہیں اور اس کو مناسب انداز سے کٹ کر اس عہب کو دور کیا جا سکتا ہے ایک مسئلہ نہیں ہے جی اگلا سوال عمران یوسف زید صاحب کا ہے کیا غیر مسلم کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور کون سے دعا کر سکتے ہیں کون سے نہیں صحت دنیا کی خوشحالی کے لیے دعا کی گنجائش ہے یہ سب سے پہلے تو غیر مسلم کے لیے آپ ہدایت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت نصیب کریں اور اس کے بعد پھر اگر وہ نہیں بھی ایمان قبول کرتا اسلام قبول نہیں بھی کر رہا تو اس کے لیے صحت کی دعا کی جا سکتی ہے اور اس کے لیے کیا مرد کڑھائی والے یا ڈیزائن والے کپڑے پہن سکتے ہیں گڑے پہ کڑھائی ہو کمیز پر کوئی ڈیزائن بنا ہو جی ہاں پہن سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے مفتی فیغار صاحب نور محمد صاحب سعودی عرب سے ہر کام کرتے وقت ہو گیا اس سوال اور کس کا سوال رہتا ہے سب کے ہو گئے اسال سواب کا سوال آہ سوری آپ کے سوال دوسرے ہیں اسال سواب کسمت اللہ صاحب کا سوال ہے کیا قرآن کریم کے ختم کو تمام امت مسلمہ کو دنیا سے چلے گئے ہیں یا اس وقت زندہ ہیں سب کو بخشا جا سکتا ہے جو زندہ ہیں ان کو بھی جن کا انتقال ہو چکا ہے بہت بہت شکریہ ناظر محترم آپ کا اس پروگرام میں شریک رہنے کے لیے اور معزز مفتین اکرام کا بہت بہت شکریہ مفتی دارک مسعود صاحب آپ سے ڈارک مخاطب ہیں کمنٹس میں اور بارل کل ہی یہ نہیں ہوں گے آج ہی ہیں تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ سے ملکات ہوتی ہے کاروباری مسائل کا حل ہے کل کا ہمارا سیشن اور آپ اپنے سوالات سپیشل ٹرانس میشن کے لیے بھیج سکتے ہیں تو انشاءاللہ بیٹ کریں گے کل آپ کے سوالات کور ملتے ہیں کل تب تک اللہ حافظ